میرے بن جاؤ فردین ازمیہ کی ویڈیو کس کو بھیجے گا؟ کیا ویڈیو والی بات کھلنے کے بعد حاجرہ اور اس کی بیٹی ازمیہ کا اسی طرح ساتھ دیں گے جیسے اب دے رہے ہیں؟ ویڈیو دیکھنے کے بعد زکی کا کیا رد عمل ہوگا؟ فردین کیا اپنی کزن سے شادی کر لے گا؟ میرے بن جاؤ میں بل آخر سٹوری کی وہ جھلک نظر آئی جس کا ویورز سٹارٹ سے انتظار کر رہے ہیں یعنی ریکارڈڈ ویڈیو والا معاملہ فردین کے اندر کا شیطان اس وقت اچھل کر باہر نکل چکا ہے اور وہ پورے کا پورا ازمیہ کو بلیک میل کرنے پر طلا ہے اس نے ازمیہ کی ویڈیو کو ایڈٹ کر لیا ہے یہ بالکل ایسے لگے گا کہ ازمیہ کی سولو ویڈیو ہے جس میں وہ نیود ہو کر ادائیں دکھا رہی ہے یہ ایسی ویڈیو ہوگی جو ازمیہ کے کردار کو تباہ کر کے رکھتے گی ازمیہ کے گھر والوں کے تو کیا کہنے وہ تو پہلے ہی ازمیہ کو بد کردار ثابت کر چکے ہیں لیکن کیا ان حالات میں حاجرہ قبول کرے گی ازمیہ کو کیونکہ وہ رکھ آل ریڈی محلے کی باتیں سن چکے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ حاجرہ کا کردار بہت ہی پوزیٹیو دکھایا گیا ہے وہ ازمیہ کا پورا پورا ساتھ دے گی اور اپنے بیٹے زکی کا بھی کیونکہ اب آگے چل کر وہ وقت آنے والا ہے جب زکی کو ازمیہ کو اپنانا پڑے گا اب رہا یہ سوال کہ فردین ویڈیو کس کو بھیجے گا کیونکہ ازمیہ تو اپنا نمبر آف کر چکی ہے اب یا تو کسی وقت زکی ازمیہ کا نمبر آن کرے گا اور اس پر ویڈیو موجود ہوگی یا پھر فردین کسی طریقے سے لوکیٹ کرے گا ازمیہ کو اور ازمیہ کو اپنے موموبائل پر ویڈیو دکھا کے بلیک میل کرے گا کسی نہ کسی طرح زکی کو اس بلیک میلنگ کا پتہ چل جائے گا اور وہ فردین سے بات کرنے اس کے گھر جائے گا فردین کیونکہ بے شرم بھی ہے اور بتمیز بھی اس لیے وہ زکی کو بے عزت کر کے وہاں سے نکال دے گا اور کہے گا کہ میں پوری دنیا میں اب بدنام کروں گا ازمیہ کو اب دیکھتے ہیں کہ زکی کس طرح ازمیہ کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ازمیہ کی یہ ویڈیو کہاں تک نشر کر پاتا ہے فردین فردین کا باپ اس کی منگنی بھی کر رہا ہے اس کی کزن سے اور یہ وہی کزن ہے جو جانتی ہے کہ ازمیہ کو طلاق کے پاوجود رکستی کروا کے لے آیا تھا فردین لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں حیرت انگیز دور پر وہ خوشی خوشی شادی کے لیے مان گئی ہے پتہ نہیں ایسی فالتو قسم کی کزنز کا سٹاک کہاں پڑا ہوتا ہے جو ہر ٹرامے میں نکال آتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ویڈیو والی بلیک میلنگ والی سٹوری پتہ چلنے کے بعد بھی وہ لڑکی فردین سے شادی کرتی ہے یا نہیں اس سارے میں ازمیہ کے گھر والوں کا کردار انتہا ہی افسوسناک ہے جو ازمیہ کو کسی قسم کا تحفظ فراہم نہیں کر سکے چین والا سین بہت ہی اچھا تھا کہ زکی نے ازمیہ کا زیور نہیں بیچا ایک لمحے کیلئے تو ہم حیران ہی رہ گئے کہ یہ کیسا ہیرو ہے جو ہیروین کا زیور بیچ کر آ گیا لیکن انت والا سین دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ اس نے ازمیہ کی جیولری نہیں بیچی تاکہ ازمیہ کی سیلف رسپیکٹ خراب نہ ہو اور وقت آنے پر وہ یہ جیولری ازمیہ کو ضرور واپس کرے گا ہاجرہ اور زکی دونوں کے کردار بہت ہی اچھے ہیں نادرہ بھی دل کی بری نہیں ہے بس موں سے کڑوا بولتی ہے جس طریقے سے اس نے محلے والیوں کے سامنے ازمیہ کو پروٹیکٹ کیا پھر وہ ازمیہ سے روٹی بھی نہیں بنمانا چاہتی تھی اس پوائنٹ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے یعنی ویڈیو والا معاملہ ڈرامے کو لمبا کرنے کے لیے سٹوری کو ڈریک کر کے دائیں بائیں گھمایا جا رہا ہے اس ڈرامے کی آرڈینس بہت بڑی ہو سکتی تھی اگر سٹوری کو سینٹرل پوائنٹ پر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھایا جاتا